فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فیلکارین کریم عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه ودلی المتقین صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی القریم نحن والا ذالک ومن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سواہ و سواہل و یقتہ کی کوئی عبادت کلائی نہیں کریم ہے رحیم ہے بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے سچا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہمیں کٹھے ہیں وہ حبیب علیہ السلام کہ جن کے صدقے سے جس کو جو ملا سو ملا وہ حبیب علیہ السلام کہ آپ کی امت تو آپ کی امت ہے آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں تھی جس کو جو کچھ ملا رسول اللہ کا صدقہ ملا امتیں تو امتیں تھی جتنے انبیاء تشریف لائے نبیوں کو نبوت ملی تو رسول اللہ کا صدقہ ملی رسولوں کو رسالت ملی تو رسول اللہ کا صدقہ ملی کسی کو کچھ بھی ملا عرش پہ یا فرش پہ خلقت میں سے جس کو خالق نے جو دیا وہ رسول اللہ کے صدقے سے دیا لیکن رسول اللہ کی امت کو جو رب کریم نے شرف عطا فرمائے رسول اللہ کو جب میں ابھی خطاب کے لئے اٹھ رہا تھا تو میرے ذہن میں کوئی اور موضوع تھا لیکن میں یہاں آیا میں نے یہ قرآن قریم کا یہ دیکھا تو میرے ذہن میں موضوع بدل گیا کہ جب رب کریم نے رسول اللہ کی امت کو نوازنے کی باری آئی رسول اللہ کی امت پر انعیات فرمانے کی باری آئی تو جو رسول اللہ کی امت کو رب کریم نے شرف عطا فرمائے وہ کسی کو عطا نہیں تھا جو نظر آتا ہے اللہ کے نبی ہیں ان کو مقامات دکھایا جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیا ان میں سے کوئی میری امت کو بھی مل سکتا ہے رب کریم نے فرمایا نہیں یہ میرے حبیب کی امت کے لئے ہیں کہا یاد لا وہ کون ہے رب کریم نے فرمایا ان کی شان میرے لاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کوئی نہیں جان سکتا ان کی شان اگر جاننی ہے تو یہ جان لے کہ اگر وہ بھی نہ ہوتے تو حب بھی نہ ہوتے تو کہنا یہ چاروں کے اللہ کریم نے جب رسول اللہ کی امت کو نوازا تو اتنا نوازا اور ایسے ہنایات فرمائی جو اور کسی امت کے حصے میں نہ آئیں لیکن سب سے بڑا شرف سرکار کی امت کا کیا ہے سرکار فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا شرف قرآن ہے سب سے بڑا شرف میری امت کا قرآن ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں اللہ کے گھر والے ہیں اللہ کے گھر والے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا میں اس مرتبے پر فائز ہیں کہ وہ اللہ کی گھر والے ہیں سرکار نے فرمایا جو قرآن والے ہیں جنہوں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جو قرآن کسرت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ دنیا میں اللہ کے گھر والے ہیں ان کا یہ مقام ہے اللہ کریم خود قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائشی نہیں ہے آج آپ یہاں باہر نکلیں کسی کرسچن سے کلام کریں اس کو بولیں کہ بائبل دکھاؤ تو وہ آپ کے آگے سات آٹھ قسم کے بائبل رکھے گا ہر کتاب دوسری سے مختلف بولی بولتی ہوگی مختلف ہوگی یعنی تبدیلی ہوگی لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ رب کریم فرماتا ہے ہم نے اٹھا رکھا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائشی نہیں ہے اس کا ذمہ ہم نے اٹھا رکھا ہے اور یہ متقین کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے اور قرآن خود کہتا ہے کہ کچھ اس کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ اس کو ہی پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اب ہدایت کن کے لیے مؤمنین کے لیے متقین کے لیے اور قرآن سے ہی اگر پوچھیں کہ متقین کون ہے جو انہوں نے اس غیب پر ایمان رکھا اب غیب پر ایمان رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ نبی پر ایمان رکھے نبی جس غیب کی طرف بلا رہا ہے اس پر ایمان رکھے گویا کہ نبی کے علم غیب پر ایمان رکھے یعنی جن متقین سے اس نے حضائیت پائی اگر اسے قرآن سے پوچھیں کہ متقین کون ہے تو وہ کہتا ہے جس نے غیب پر ایمان رکھا غیب کی طرف بلا کون رہا ہے اس غیب کی جو خبر دے رہا ہے اس کے علم غیب پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے رسول اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن آبا عظم آج ہم دنیا میں کسی کو بہترین کہتے ہیں کسی کے پاس دولت آجائے ہم کہتے ہیں یہ بہترین ہے کسی کے پاس شورت آجائے ہم کہتے ہیں یہ بہترین ہے یہ بہترین ہے یہ بہترین ہے لیکن بہترین کون ہے جس کو رسول اللہ فرمائے کہ یہ بہترین ہے جس کو سرکار ارشاد فرمائے کہ یہ بہترین ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے میرے اور میرے رب کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے ایسی محافظ میں جابام آئے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا پیغام لے کے جانا چاہیے خطابات سب بہت بھرپور ہو گئے ہمارے شیخ کا خطاب ہوگا پیغام ایسا لے کے جانا چاہیے کہ ہم کیا رسول اللہ سے قریب قربت کا اضار کرنے کے لئے محبت کا اضار کرنے کے لئے اور رسول اللہ کا ہونے کے لئے صرف کبھی کبھی کسی محفل میں آ کر نعرے لگا دینا بہت ہوتا ہے یا کئی دو آنسوں بہا دینا بہت ہوتا ہے نہیں یقینی طور پر یہ رسول اللہ کے عشق کا بہترین ذریعہ ہے لیکن دب اس محفلوں سے اٹھ کے جائیں تو رسول اللہ کی فرمودات میں سے کسی فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کرنے تو آج آپ سب کو یہاں سے نیت کر کے اٹھنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں کا حصہ بنائیں گے روز قرآن کی تلاوت کرنے رسول اللہ فرماتے ہیں اقراء القرآن اقراء القرآن قرآن پڑھو کیوں؟ کیونکہ جو قرآن پڑھے گا تم میں سے جو بھی قرآن پڑھے گا قرآن قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا جو بھی رسول اللہ کے اس فرمان کا مستق ٹھہرے گا اقراء کا قرآن قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا آخر میں ایک منظر کہ قرآن ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا کیسے چاہیے قرآن پڑھنا کیسے چاہیے رسول اللہ ارشاد فرماتے سرکار کا ارشاد ہے کہ میں قرب قیامت میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص ہے درس قرآن دے رہا ہے اس کے موہ سے دس بار نکلتا ہے قرآن یہ کہتا ہے سرکار فرماتے ایک بار بھی اس نے میرا نام نہیں لیا رسول اللہ فرماتے ہیں جان لو یہ وہ بدبخت ہے جس نے قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کیا کیوں کیونکہ اگر وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا تو قرآن اس کو میری طرف لے کے آتا میری بارغاہ میں لے کے آتا آپ سمو پھیر کے جو جانب قرآن گیا سرخرو ہو کے نہ دنیا سے منسان گیا جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا بات ایمان کی اتنی تھی کہ ایمان گیا اور تم پر میرے آقا کی اور تم پر اور تم پر میرے آقا کی انائت نہ سہی نجدی و کلمہ پر اور تم پر میرے آقا کی انائت آپ سے مو پھیر کے جو جانب قرآن گیا سرخرو ہو کے نہ دنیا سے صحابہ کے قرآن پڑھنے اور ان کے قرآن پڑھنے میں کیا فرق تھا صحابہ نور مصطفیٰ کو آنکھوں میں بسا کے قرآن پڑھا تھے صحابہ عشق مصطفیٰ کو دل میں بسا کے قرآن پڑھا کرتے تھے جب نور مصطفیٰ کو آنکھوں میں بساؤگے عشق مصطفیٰ کو دل میں بساؤگے اور پھر قرآن پڑھو گے تو کیا ہوگا سنو ہمیں حدیث میں نظر آتا ہے کہ حضرت عسید رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تلاوت قرآن فرما رہے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا بچہ میرے پاس سویا ہوا تھا میرا بیٹا میرے پاس سویا ہوا تھا اور پاس میں میرا گھوڑا بند آباتا وہ فرماتے ہیں میں تلاوت کر رہا اور اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھوڑے نے مچلنا شروع کر دیا مچلنا شروع کر دیا گھوڑے نے وہ فرماتے ہیں میں پہلے تلاوت کرتا رہا پھر مجھے یہ خطرہ ہوا یہ خطرہ آیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ گھوڑا اس طرح مچل ہے کہ یہ میرے بچے کو کچھل ڈالے میں نے تلاوت کو روکا جیسے ہی میں نے تلاوت کو روکا گھوڑا پھر سے ساکت ہو گیا وہ فرماتے ہیں پھر میں نے تلاوت کرنا شروع کر دی پھر جب میں تلاوت شروع کروں تو وہ گھوڑا مچننا شروع ہو جائے پھر جب میں تلاوت روکوں وہ ساکت ہو جائے آپ فرماتے ہیں جب دو چار دفعہ ایسا ہوا تو مجھے خوف سا آیا میں نے تلاوت کرنا بند کی گھر سے باہر نکلا وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے گھر کی دہلیس سے لے کر آسمان تک ایک نور کی کتار لگی ہوئی ہے کتار لگی ہوئی ہے ایک نور کی وہ کہتے ہیں اگلے دن میں رسول اللہ کی بارغاں میں حاضر ہوا میں نے حرس کی یا رسول اللہ رات کو یہ عجیب واقعہ پیش آیا پہلے یہ واقعہ پیش آیا پھر جب میں گھر سے نکلا تو میرے گھر کے دروازے سے لے کر آسمان تک ایک نور کی کتار لگی ہوئی تھی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا یہ کیا بات تھی سرکار نے فروایا جب تو رات کو تلاوت کر رہا تھا تو میرے نور کو آنکھوں میں بسا کے تلاوت کر رہا تھا تو میری محبت میں تلاوت کر رہا تھا تو میرے چہرے کو آنکھوں میں بسا کے تلاوت کر رہا تھا تو میرے عشق کو دل میں رکھ کے تلاوت کر رہا تھا تو میری رضا حاصل کر لے کے لیے قرآن پھلاتا تو قرآن اس لیے چلی پڑھ رہا تھا کہ میں کھولو اور دیکھو یہ نکتہ جو ہے اس سے میں اپنا یہ نکتہ ثابت کر سکتا ہوں کہ علم غیب یہاں سے نہیں ہوتا یا یہ یہاں سے نہیں ہوتا تُو قرآن اس لیت سے پر ڈاتا کہ کوئی نکتہ ایسا دیجئے کہ میں رسول اللہ کی شام دیال کرسکو میرا سنزا کی شام دے کوئی لیان نکتہ ہے سنزا کی قالانا کو دے فکو میں رسول اللہ کے علم کے بارے پر اور لوگوں کو بتا سکو کوئی نکتہ ایسا دی جائے کوئی بات ایسی دی جائے کہ رسول اللہ کی بناہوہ کو سرکار کے فضائل میں کچھ بتاؤ اے عصیب میرے رب کو تیرا اس لیت سے اس طرح قرآن پڑھنا اتنا پسندہ رہا تھا اتنا پسندہ رہا تھا اتنا پسندہ رہا تھا کہ میرے رب کے حکم سے اس کے ملائے کا آسوار سے لے کر تیری تحویز تک حاضر ہو رہے تھے تیرا قرآن چن لیتے اے عصیب تو نے تو قرآن پڑھنا بھر کر دیا جس قیتیت سے تو قرآن پڑھا تھا اگر تو صبح تک پڑھا تو پورا مدینہ منفران فرشتوں کو آزاری حقوں سے دے جو رسول اللہ کو نور مال کر رسول اللہ کے فضائل تلاش کرنے کے لیے قرآن کو کھولے وہ نوری اس کی تحلیس پر آتے ہیں اس کا قرآن سننے کے لیے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس محفل کے صدقے سے اس محفل سے یہ وعدہ کر کے جائیں آپ میرے ساتھ کہ آج کے بعد دن میں اپنا کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے آپ مختص کریں رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت کیجئے میں آپ سے ہم نے اپنے شیخ طریقت سے یہ نہیں سیکھا تو کوئی اور وعدہ کروں کہ یہ دیں یہ دیں یہ دیں میں بھی آپ سے مانگوں گا اور بھی ترہ ترہ سے لوگ مانگتے ہیں میں بھی آپ سے کچھ مانگوں گا آخر میں ہر کوئی کٹھا کرتا ہے نا آخر میں میں بھی کٹھا کروں گا میں بھی ہاتھ اٹھوا کے کچھ مانگوں گا آپ سے لیکن یہ مانگوں گا کہ آج کی محفل میں وعدہ کیجئے کہ زندگی میں قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے اللہ کریم مجھے اور آپ کو رسول اللہ کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور قرآن کریم کو رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھنے کی توفیق اطا فرمائے یاد رکھنا قرآن پڑھنے کے لیے صحبِ قرآن سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے صحبِ قرآن سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے اور قرآن ہم تو پڑھتے ہی اس لیے کہ صحبِ قرآن سے تعلق جڑ لیں صاحبِ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے کیونکہ صاحبِ قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے ورنہ قرآن تو وہ بھی پڑھا کرتا تھا حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا بھی نہیں تھا سوال بھی نہیں کیا کیوں گستنیت کیا تھی اس کی لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا دور کرنے کی کوشش کرتا تھا حضرت عمر فاروق نے بلا کے گردن اتار کے فرمایا تو جب قرآن میں کچھ اور لکھاوا نظر نہیں آتا اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھنے کی توفیق آلے تکبیر نرے رسال لبائک لبائک شانِ اہلِ بیتِ اتحار شانِ صحابہِ کبار شانِ اولیاء عزام قبلِ عالم باوہ جی صاحب باروی پاک والے مرشدِ پاک قبلِ عالم ثانی پاک باروی پاک والے مرشدِ پاک قبلِ عالم لا ثانی پاک باروی پاک والے مرشدِ پاک قبلِ عالم آلہ حضرت صاحب باروی پاک والے مرشدِ پاک عزت مہد محترم المقام جناب محترم صاحب زادہ والا شار عقص پہ لاسانی پاک فیضان لاسانی پاک دربار علیہ محمد یا عیدگا شریف